جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار نہ کرو گے ایک کوڑی نہ ملے گی یہ کہتے کہ نہیں جب تک تم مر کر پھر جیو نہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ یہ وہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہیں جو موزن کے لقب سے مشہور ہیں حبشی نسل اور امیہ بن خلف کے غلام تھے جب ٹھیک دوپہر ہو جاتی تو امیہ ان کو جلتی بالو پر لٹاتا اور پتھر کی چٹان سینے پر رکھ دیتا کہ جمبش نہ کرنے پائیں ان سے کہتا کہ اسلام سے باز آؤ ورنہ یوں ہی گھڑ گھڑ کر مر جائے گا لیکن اس وقت بھی ان کی زبان سے آہد کا لفظ نکلتا جب یہ کسی طرح متزلزل نہ ہوئے تو گلے میں رسی باندھی اور لانڈوں کے حوالے کیا وہ ان کو شہر کے اس سرے سے اس سرے تک گھسیٹتے ہوئے پھرتے تھے لیکن اب بھی وہی رٹ تھی آہد آہد اسلام لانا ایک جرم حضرت امار رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے رہنے والے تھے ان کے والد یاسر مکہ میں آئے ابو حزیفہ مخزومی نے اپنی کنیز سے جن کا نام سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا شادی کر دی تھی امار رضی اللہ تعالی عنہ انہی کے پیٹ سے پیدا ہوئے یہ جب اسلام لائے تو ان سے پہلے صرف تیس شخص اسلام لا چکے تھے قریش ان کو جلتی ہوئی زمین پر لٹاتے اور اس قدر مارتے کہ بے ہوش ہو جاتے ان کے والد اور والدہ کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جاتا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امار رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھی ان کو ابو جہل نے اسلام لانے کے جرم میں برچی ماری اور وہ ہلاک ہو گئی حضرت سحیب رضی اللہ تعالی عنہ یہ رومی مشہور ہیں لیکن یہ در حقیقت رومی نہ تھے ان کے والد سنانِ کسرہ کی طرف سے ابلا کے حاکم تھے اور ان کا خاندان موصل میں آباد تھا ایک دفعہ رومیوں نے اس نوح پر حملہ کیا اور جن لوگوں کو قید کر کے لے گئے تھے ان میں سحیب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے یہ روم میں پلے اس لیے عربی زبان اچھی طرح بول نہ سکتے تھے ایک عرب نے ان کو خریدہ اور مکہ میں لایا یہاں عبداللہ بن جدعان نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت اسلام شروع کی تو یہ اور امار رضی اللہ عنہ بن یاسر ایک ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی ترغیب دی اور یہ مسلمان ہو گئے قریش ان کو اس قدر عذیت دیتے تھے کہ ان کے حواس مختل ہو جاتے تھے جب انہوں نے مدینہ کو ہجرت کرنی چاہی تو قریش نے کہا اپنا سارا معلومتہ چھوڑ جاؤ تو جا سکتے ہو انہوں نے نہایت خوشی سے منظور کیا موسیقی موسیقی